پیش کریں گے تو خیل سنسی اور پھر کچھ میں بنگال کا عطا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جیج پر تصریف فرما ہمارے علماء اکرام شعرہ اسلام حافظ قرآن مدہب اسلام کے شان اسلام کے جان اور انجمن خیجان رضا کے بچے پرہے اور جوان اور آج اپنا حق ادا کرتے ہوئے مرکاریت سران آجی یہ مجلس میری جبین اقیدت سلام کہتی ہے میری جبین اقیدت سلام کہتی ہے قبول ہو کے محبت سلام کہتی ہے اور مدرسہ کے کربا سن لیں تعلیم شاہد تربا سے خود کو سماریے تعلیم شاہد تربا سے خود کو سماریے اور پر قرآن چہرے ہستی اللہ کا فرمان نہ بدلے گا یہ دیر یہ ایمان نہ بدلے گا کوشش جو کرے خود کو بدلنے کا قہدوں کے مسلمان نہ بدلے گا اور اسی سکیت پر اسی پرگرام میں ہم نے دس سال پہلے کہا تھا جاستگردی کے بارے میں جس کو میڈیا والوں نے اُچھالا تھا یعنی سراہا تھا اخباروں اور پیپروں میں آیا تھا کہ مدہب اسلام میں جاستگردی کا کوئی استان نہیں کوئی جگہ نہیں اسلام اپنے ملک سے محبت رکھنے کا پیغام لیتا ہے علماء نے تو آسمانی کتاب قرآن پاک کے حوالے سے کہا ہے کہ جو انسان اپنے ملک سے محبت نہیں رکھتا وہ انسان انسان نہیں ہے سیطان ہے اور یہ جلدار نگرلوے پارا ہندو مسلم مہتا کا سطحان ہے اور سارے جہاں سے اچھا ہمارا ہندو سطحان ہے اور ان کو یاد کر رہے ہیں انہوں نے پرگران کو گلاستت پر پہنچایا ہے ان کو رہبر کمسار بارک کہا جاتا ہے وہاں ہے حجرت مولانا الہار محمد ریاض حسین خاطاب سمسی ناظرین اعلیٰ دارو للون تے گیا سمسل للون رکھ سہاں فری رہبر کمسار کے بار میں ان سے دولائیں ہی کہنا ہے کہ جندہ رہنا ہے تو میرے کاروان بند کر رہو جندہ رہنا ہے تو میرے کاروان بند کر رہو اس جمین کی پسپسکیوں میں آسمان بند کر رہو اور بڑی مست ہجاروں سال ملکس اپنی بے نوری پھروتی ہے بڑی مستر سے ہوتا ہے شمن میں دی دور بھے گرا اور مولانا ریاض حسین صاحب کے طرف سے کر رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی تھا جانب منجل مگر لوگ آتے گئے ساروا بھنکتا گیا اور جلو سے محمدی میں چار چاند اکتا گیا شکریہ توفائل خلسل